السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک اگین ہٹک بریدرز ہٹک بریدرز کی ایک اور انٹریسٹنگ اور ایمیزنگ ویڈیو میں آپ کا ویلکم آج میں اپنے بھائیوں کے لیے تیوٹا ایک سالائی لے کے آیا ہوں اور یہ گاڑی جو ہے بہتی صاف کنڈیشن اور مینٹین کنڈیشن میں اس وقت اونر کے پاس موجود ہے اس گاڑی کی آپ کو تمام تر کنڈیشن گاڑی کا انٹیریئر گاڑی کا ایکسٹیریئر اور گاڑی کی متعلق جو جو ایمپورٹن فرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پتا چل جائے گی اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں آپ میں سے کافی دوست یہ گلہ کرتے ہیں کہ ولید بھائی ہمیں یہاں سے گاڑی کی چیز سمجھے جائے ہیں اس گاڑی کی ڈیمانڈ کیا ہے اس گاڑی کی کنڈیشن کیا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لے ہوتے ہیں تو آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ کمپلیٹلی دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کے جو جو باتیں آپ نے پوچھتی ہوتی ہے کمنٹ سیکشن میں وہ آپ کو ویڈیو میں پتا چل سکیں میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ جو ویڈیو میں ہے تمام در کنڈیشن آپ سے شیئر کر دوں اگر کچھ چیز رہ بھی جائے تو میں آپ کو اونر کا نمبر دے دیتا ہوں میں آپ کہتا ہوں کہ آپ ڈیریکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے اور آج کی اس تیوٹا کروڑا ایکسہ لائی کو ڈیپلی چاہ کے ڈسکس کرتے ہیں جی تو ہڈک بردرز کے لورز اس وقت آپ کے سامنے تیوٹا ایکسہ لائی کھڑی ہے جو کہ بہت ہی اچھی کنڈیشن گاڑی ہے اس گاڑی کا جو موڈل ہے 2011 کا موڈل ہے اور 2011 کی گاڑی اسلام آباز city کی گاڑی ریجسٹر ہے گاڑی کا back look آپ کے سامنے ہیں گاڑی کی back lights آپ کو hello jeans lambs میں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور کمپنی کی طرف سے گاڑی میں آپ کو reflectors pre-installed دیکھنے کو مل جاتے ہیں گاڑی کا bumper آپ کو neat and clean condition میں دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کے فینڈرز گاڑی کے پلرز آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں کسی قسم کا گاڑی میں کوئی main touch up یا main accident میں گاڑی کہیں سے involved نہیں ہے گاڑی کی back trunk یعنی کہ ڈگی کی تمام ترسیلیں مکمل ہیں اس گاڑی میں آپ کو boot space بھی بہت ہی اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈگی آپ کو very neat and clean condition میں پروائیڈ کی جاتی ہے اس گاڑی میں آپ کو بہت ہی maintain condition alloy wheels installed دیکھنے کو مل جاتے ہیں ان کی condition تقریباً آپ کو 70% condition میں آپ کو گاڑی کے tires اور rims دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم گاڑی کے side look کی بات کریں تو گاڑی کے doors handle آپ کو black color میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں جبکہ جو گاڑی کا color ہے وہ آپ کو white color دیکھنے کو مل جاتا ہے اسی کے ساتھ side mirror پہ آپ کو turn signal کا option دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ hello jeans bulb میں آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے بہت ہی maintain condition اور brand new condition میں جو alloy rim ہے وہ installed کیے گئے ہیں اس لیے کے ساتھ owner کی طرف سے کہنا ہے اس گاڑی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی major work دیکھنے کو نہیں ملتا total گاڑی genuine condition میں ہے اور total seal by seal condition میں گاڑی آپ کے سامنے موجود ہے اس گاڑی میں آپ کو فاغ لیمپ کے option دیا گئے ہیں لیکن یہاں پہ کمپنی کی طرف سے فاغ لیمپس پری انسٹال نہیں ہے لیکن option ہے آپ after market جو فاغ لیمپس ہے وہ انسٹال کروا سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس گاڑی کا جو بونٹ ہے وہ آپ کو انٹچ اپ کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایکسٹیریئر سے گاڑی کہیں سے بھی نہیں لگتی کہ یہ گاڑی یوزڈ کار ہے کیونکہ owner نے اس گاڑی کو بہت ہی کیر فوری یوز کیا ہے بہت ہی کیر فوری ڈرائیو کیا ہے اس گاڑی کو بہت ہی مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے تب بھی اتنی اچھی کنڈیشن اور اتنی صاف کنڈیشن میں جو گاڑی ہے اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے اس لیے کے ساتھ پیارے دوستوں اگر ہم اس گاڑی کے انٹیریئر لک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو LCD میوزک سسٹم ایسی گاڑی میں انسٹال دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ جو گاڑی ہے یہ آپ کو مینویل کے ٹرانسپیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ویری نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے گاڑی کا انٹیریئر اور گاڑی کا ایکسٹیریئر آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ سیلوں میں اور ہنڈرڈ پرسنٹ جینئر کنڈیشن میں دیکھنے کو مل جاتا ہے گاڑی کی سیلیں بہت ہی ایمپورڈٹ چیز ہوتی ہیں سیلیں ہمیشہ تب بھی ڈیمیج ہوتی ہیں جب گاڑی کسی مین ٹیچ اپ میں انوالو ہو یا گاڑی کو سائیڈ سے فرنٹ سے یا بیک سے کوئی مین ہٹ ہو یا گاڑی کسی ایکسیڈن میں انوالو ہو جائے تو گاڑی کی جو سیلیں ہوتی ہیں جو کمپنی کی طرف سے اوریجنل سیلیں ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں اس گاڑی کی آپ کو تمام تر سیلیں مکمل دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس گاڑی کے تمام تر ڈاکومنٹس کلیر ہیں ٹوکن اپ ڈیٹیڈ ہیں اور اس گاڑی کی جو کنڈیشن تھی وہ میں آپ سے ڈسکس کر دی ہے اگر آپ یہ گاڑی لینے میں سیریس ہیں اور سیریس اجاز صرف رابطہ ہے جو یا صرف گپے لگانے کے لئے فون کرتے ہیں خدارہ نہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کے لئے خالی ہے تو لازمی سے اگاہ کرنا ہے کہ آج یہ ڈریس مجھے کیسا لگ رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ ولید عباس کو اجازت دیں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تو آپ کا بھائی آپ کو ملے گا نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں واؤں میں یاد رکھئے گا لہا موسیقی